اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مسائلہ دا کلیجی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور آپ نے اس پار اس ایسے میرے سٹیکے سے بنائی کلیجی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ بہت سوفٹ اور بہت ہی لائٹ بن دی ہے تو اسے بنانے کے لیے تقریباً پانسو گرام بیٹ میں میں نے کلیجی لیا ہے آپ بیف یا مٹن کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے بیف کی لیا ہے اور ایک کپ نے نے دہی لیا ہے اور یہاں پہ ٹماٹر اور پیاز دیکھیں میں نے میڈیم سائز میں دونے لیا ہے اور تین میں نے سبز مرچے لیا ہے اور جو ڈرائی سپاسیز ہیں وہ میں اس دہی میں مکس کروں گی 1 ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاودر 1 ٹی سپون لارمش پاودر اور 1 ٹی سپون حلدی پاودر اور 1 ٹی سپون ادرکا پیسٹ 1 ٹی سپون ہی لیسن کا پیسٹ اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کو بیل مکس کرنے کے بعد پیاز اور جو سبز مرچے ہیں اس کو فائن چوب کر لوں گی میں چوپر میں کر رہی ہوں آپ شاید نائف کے ساتھ اس کو فائن چوب کر لیں اس طرح سے چوب کر کے اگر اس کے مسالے کو تیار کریں گے تو بہت جلدی سے تیار ہو جائے گا اور یہ جو ریسپی ہماری تکیبن 20 سے 25 مرچے میں ریڈی ہو جائے گی اور اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جیسے میں کلیجی کو بوائل کروں گی پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہی ایک بوائل آئے گا اس کے اندر میں کلیجی کو ایٹ کر دوں گی اور کلیجی کو آپ نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا جیسے ہی یہ ایک بوائل آئے گا تو ہم اس کو جسٹ ٹرین کر لیں گے اس کا پانی جو نکال دیں گے بس اتنا ہی چاہیے تھا اور میں نے اس کو چھان لیا ہے اس طرح سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور یہ لائٹ ہو جاتی ہے کھانے میں بھائی پین بھی نہیں لگتا اور بہت اچھی لیار ہوتی ہے تو اب اس کی کوکنگ کا پروسس شروع ہوتا ہے پین میں میں نے ہاف کپ آئل ایٹ کیا ہے اور اس میں کچھ سپائسیز یعنی تیز بات کا ایک میں نے پتہ لیا ہے ایک دارچینی کا پیس لیا ہے ایک بڑی لائچین لیا ہے اور سا سیاٹ میں نے ثابت کالی مچھنی تھی اس کو ہلکا سبس میں نے فرائی کیا ہے اور آپ چوب کیا ہوا پیاز اور سبس مچھیں اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اس کے بعد جو دہی میں ہم نے سپائسیز ایڈ کیے تھے وہ والا دہی اس کے اندر ہم ملا دیں گے اب اس کو میں نے اتنا کوک کیا ہے کہ آئل جی ہے وہ سیپرٹ ہو چکے ہیں اب جو میں نے آپ کو ٹیماتر دکھایا تھا اس کو میں گرائنڈ کروں گی اس کا پیس تیار کر کے وہ اس کے اندر ملا دوں گی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون چل فلیکس کے ایڈ کیا ہے کیونکہ کلیجی جو ہے تھوڑ سے سپائسی چٹ پٹی سے اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی جو کلیجی کو بوائل کر کے رکھا تھا وہ اب اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے لوٹو میٹیوم فلیم پہ پندہ میٹ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک اس پوری رسپی میں میں نے نمک کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہے کیونکہ اگر کلیجی میں پہلے سے نمک شامل کر دیں یا اس کے مسالے میں یا دہی میں تو کلیجی جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے ہمیشہ اس کو جو ہے ہاف کو کھونے کے بعد نمک جو ہے اس کے اندر شامل کیا کریں اب یہ ہاف کو کھو چکی ہے تو اب اس میں وان ٹی سپون میں نمک کا شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں وان ٹی بل سپون میں نے خوشک میتھی لیا ہے اس کو ہاتھ پہ اس طرح سے مسل کے پھر میں اس میں شامل کروں گی اس پوری رسپی میں اصل کمال اسی کا ہے کیونکہ اس سے فلیور اور خوشبو بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ نے اس کو ضرور شامل کرنا ہے اب جولے شیب میں کٹ گیا وہ ادرک ہے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ساتھ ہی اس میں جائے گا ہوم میٹ خوشبو دار گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اس کا لنک جائے میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اس سے اس کا کھانے میں بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے تو آپ نے اس کے لئے مسالہ پاورڈر کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کو میں پانچ میٹ کے لئے پھر سے لو فلیم پر کور کر دوں گی اور میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا اس کی تھوڑا سی گریوی کے لئے اور اگر آپ کو مسالے والی چاہیے تو آپ اس میں پانی جو ہے بلکل بھی ایڈ نہ کریں اور اب بری کٹا وہاں ردھنیاں اوپر سے گانش کر دیں گے کیونکہ اس کے بغیر جو ہر کھانا آدھورہ لگتا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سورٹ مسالے دا کے لئے جی ریڈی ہے اب میں اسے ڈی شارٹ کر لوں گی اور جو لوگ اس کو کھانا نہیں بھی پسند کرتے آپ اس طرح سے بنائیں گی تو وہ بھی اس کو ضرور کھائیں گے اور میری یہ ریسپی یا کوئی بھی ریسپی اگر کوئی ٹرائی کرتا ہے اور اس کی پکچر مجھے انسٹاگرام پر شیئر کریں گے تو میں اپنے چینل پر سب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کروں گی مینز کی ریسپی کو بناتے ہوئے جو بھی آپ کا ایکسپیرنس ہو اسے ریلیٹیو جو بھی کسٹنوں آمیسا ضرور کیا کریں اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی ریسپی بناوں اس کو اچھی طرح سے میں ایکسپلین کر سکوں میری ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نیو ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو لازمی پیس کریں اسے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اپنا بہت سا کیا رکھئے گا اللہ حافظ